بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن التبا کے ساتھ ہی مخصر سا آج کا تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے معزز عدالت کی جانب سے کہ آج اٹورنی جنرل اور فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ ان سے ملے چیمبر میں انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے مشابرت کا عمل جاری ہے اکثر جو سیاسی رہنماء وہ عید کے ہنگام چھوٹیوں کی بیرے سے اپنے ابائی علاقوں کی جانب جا چکے ہیں چھبیس تاریخ کو ایک مذاکرہ تینشست رکھی ہے تو لہٰذا یہ وقت دیا جائے اس لیے ہم ستائیس تک یہ سامات کو ملتوی کر رہے ہیں آج جب سامات شروع ہوئی تو جناب چیف جسس نے کہا کہ چودہ میں ایک جو فیصلہ ہے وہ قائم ہے وہ نہیں بدلے گا اور سیاسی قائدین کو بھی آج طلب کر رکھا تھا عید کی بعد مذاکرات کی بجائے آج ہی مذاکرات کیے جائیں یہ ونڈو آج کھلی اور پھر وقت بھی دیا گیا چار بجے تک کا لیکن اس کے بعد یہ مذاکرات کی جو آپشن تھی اس کو سیاست دانوں نے سے اویل نہیں کیا پھر ہم نے دیکھا کہ جب چار بجے سامات دوبارہ شروع ہونی تھی تو اس بیچ مولانا فضل رحمان سامنے آئے اور بلاول بھٹو آئے مولانا فضل رحمان نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ اعتماد نہیں ہے انہیں اس بینچ پر اور خان سب کے ساتھ انہوں نے کہا باتچیت ہو ہی نہیں سکتی بلاول نے بھی یہ کہا کہ گانون ہیڈ رکھ کے آپ مذاکرات کا عمل کامیاد نہیں بنا سکتے تو شامی صاحب یہ رہی ہے آج کی صورتیان اور کچھ دیر پہلے تحریری حکم نامہ بھی آ گیا ہے تو یہ تو امید تھی کہ شاید وہ جو ونڈو کھل رہی ہے گنجائش پیدا کرنے کوشش کر رہی ہے عدالت کے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں اگر آپ مل بیٹھیں وہ تو opportunity lost یا ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے کیونکہ چار بجے تک سامات ملتوے کی تھی چار بجے تو معلوم ہوا جسٹس مونی بختر جو ہیں وہ کراچی روانہ ہو گئے ہیں ان کی نشست تو پہلے سے محفوظ تھی جاہرہ عید کراچی میں کرنا چاہتے ہوں گے سیٹ ہاں سیٹ نہیں سیٹ پی آئی اے کی اور عید کراچی میں عید کراچی میں اور پتہ آپ کو ملی بختر کون ہے یہ چودی محمد علی جو ہمارے پہلے وزیراعظم ہیں آئین کے خالق جو انیس ست چھپن کے انیس ست چھپن کے آئین کے جو خالق وزیراعظم ہیں چودی محمد علی یہ ان کے پوتے ہیں اچھا ان کے پوتے ہیں جعوید اختر صاحب کے بیٹے ہیں اور خالد صاحب کے یہ خالد انور صاحب کے بتیجے ہیں داماد ہیں شاگرد ہیں تو ایک تو ان کو آئین سے بڑا گہرا تعلق ہے اور پھر تاریخی حیثیت بھی ان کی بن گئی تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ سمات پھر بینچ نے تو کرنی نہیں تھی چیمبر میں ٹارنی جنرل چلے گئے فاروق نائک چلے گئے فاروق اچ نائک بھی چلے گئے انہوں نے یہ استعدا کی کہ چودہ چودہ مئی کا جو حکم ہے الیکشن کرانے کا پنجاب میں اس کو بھی محتل کر دیا جائے لیکن وہ استعدا محتلت کر دی وہ انہوں نے محتلت کر دی انہوں نے کہا اگر یہ اتفاق ہو جائے گا تو پھر تاریخ پہ صحافی نے بڑی مقصر سے ان سے بات کی تو میں ان کو سن رہا تھا تو ان سے سوال پوچھا کہ آج پھر کیا ڈیسائیڈ ہو گیا آپ آ رہے ہیں مل کے تو انہوں نے کہا آج یہ ڈیسائیڈ ہو ہے کہ لیٹس گیو ایچ ایڈر سم ٹائم اور وہ مسکرا دیئے اور صحافیوں کا اب آپ بھی چھوٹی کریں لیکن مولانا فضل الرحمان تو بڑے غصے میں تھے اور غصہ بے ظاہر ہے کہ وہ حریف ہیں عمران خان صاحب کے اور خیبر پختونخواہ میں تو حریف اول ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں سناتا بھی ہوں آپ سے لیکن پہلے ذرا عمر صاحب آئے ہیں کوٹ روم سے ہو کے جتنا بھی غصہ ہو نا فریقین کو تو ایک دوسرے پر غصہ ہوتا ہے تو غصے غصے کا علاج کرنے کیلئے تو مذاکرات ہوتے ہیں غصے کے اعزار سے تو پاتھنا وہ تو ہم ہی نہیں ہے نا بلاول والی جو ایفرٹ تھی ریئی خان جانے کی وہ بھی ناکام ہوئی ہم تو ہفتہ پہلے آپ سے ارز کر چکے تھے کہ مولانا مذاکرات کے حامی نہیں ہیں اس کی بھی ان تصدیق کر دی مگر جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں متحارب ملک جو ہیں وہ بھی مذاکرات کرتے ہیں اور یہ دو بڑے فریق ہیں عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت جو ہے اتحادی حکومت یہ دو بڑے فریق ہیں اس ملکی سیاست کے تو ان کے درمیان کوئی رابطہ تو ہونا چاہیے نہیں آخر الیکشن کرانا ہے معاملات کو پرسکون رکھنا ہے آگے لے کے جانا ہے کیسے اور کیوں وہ بعد میں بات کرتا آمیر یہ بتائیں کہ وہ چار بجے سے پہلے پہلے تو لگا کہ پابند کر دیا گیا کہ چار بجے مذاکرات کر کے آج ہی عید سے پہلے حل لے کے آئیں اور یوں لگا کہ اب یہ بائنڈنگ آرڈر آئے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا جی جامی صاحب آج جب سماعت ہوئی اور سماعت کا جو پہلا حصہ تھا جو دن اللہ صبح شروع ہوا تک گیارہ بجے اس میں بہت مصبت پیش رفت ہوئی کیونکہ تمام ہی سیاسی رہنماوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان دے دیا کہ وہ پرعظم ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو اہم آئینی بہران ہے یا ایک تنازہ ہے اور اس کے حل کے لیے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے لیے تمام ہی سیاسی جماعتوں نے کونسیڈنگ سٹیٹمنٹ دی اور بیان دیا کہ وہ متفق ہیں اب اس کے لیے مذاکرات کے بات کے بارے میں بتایا گیا کہ حکومت نے پہلے ہی مذاکرات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور بتایا گیا کہ جو کمیٹیاں ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے جس پر عدالت نے بہت اتمنان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ پر امید ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس معاملے کے اوپر بیٹھے گی اور اس آئینی بہران کا حل نکالا جائے گا کہ ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوتا کہ جو تنازیات ہیں کیونکہ حوالہ دیا گیا کہ انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں جو ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا الگ الگ انتخابات کا وہ بھی اس کے بھی کچھ اچھے نتائج نہیں نکلے لہذا یہ کہا گیا کہ اب ایک بات اس حد تک تو تقریبا تمام ہی سیاسی جماعتوں میں کنسنسس تھا کہ ملک میں انتخابات ایک ہی تاریخ میں ہو تو اس پر کسی سیاسی جماعت نے یہ مذاکرات کی اس کو یقینی بنائے عدالت کے کسی بھی طریقے سے اس میں غیر ضروری ڈلے نہ ہو تاہم عدالت نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کے اوپر آپ کی مشاورت سے اس پروسیڈنگز کو آگے بڑھائیں گے اگر سیاسدان اس معاملے کے اوپر کوئی متفق نہیں ہوتے تو پھر عدالت نے آئین کے مطابق آگے بڑھنا ہے لیکن پھر وہ چار بجے کے بعد کیا ہوا اور پھر یہ تحریری حکم نامے تک کی جو کہانی ہے چار بجے سے لے کے تحریری حکم آنے تک کی جو سیاسی قیادت نے بتایا کہ وہ تیار ہیں اور عید کے فوری بعد اجلاس بلالیا گیا ہے تو چیف جسس نے کہا کہ عید کے بعد کیوں آج سے ہی اور ابھی سے مذاکرات شروع کر دیں اور چار بجے تک آپ دو گھنٹے میں مذاکرات شروع کریں کسی ایجنڈا کی اوپر آئیں کسی بات چیز پہ آئیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو ہوا یہ کہ چار بجے تک جیسے ہی سماعت شروع ہونے کا وقت ہوا تو پھر اچانک ہی جسٹس مونی بختر کراچی رمانہ ہوگے اور چیمبر میں آگے فاروق اشنائک اور ریٹرنی جنرل اور انہوں نے چیمبر میں ہی گزارشات اپنی کی اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور ان کی جو قیادت ہے شاہ محمود قریشی اور فواد چودری وہ کورٹ روم نمبر ایک میں ہی انتظار کرتے رہے کہ بینچ آئے گا لیکن اس دوران چیمبر میں ہی جا کر جب بٹنی جنرل نے یہ بتایا کہ کیونکہ تمام سیاسی رہنما عید کی وجہ سے اپنے اپنے آبائی علاقوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں کچھ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کچھ کے ساتھ نہیں ہوا سردار ایاز صادق صاحب نے رابطہ کر لیا ہے افسد کیسر صاحب کے ساتھ اور اس میں مضبط پیشتفت ہو رہی ہے اور یہ رابطے قائم رہیں گے اور چھبیس اپریل کو جو عید کے پوری بات پرس ورکنگ بے ہے اس میں ایک میٹنگ کال کر لی گئی ہے ان مذاکرات کو حتمی نتیجے پر پہنچانے کے لیے لہٰذا عدالت جو ہے وہ اس سماعت کو ستائیس اپریل تک ملتوی کر دے یہ تینجللل کی طرف سے استعداد کی گئے چیمبر میں چیف جسٹس کو جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس میں مناسب ہے ستائیس اپریل تک ہم سماعت ملتوی کر دیتے ہیں ساتھ یہ تینجللل نے کہا کہ جو عدالت کا حکم ہے چودہ مئی کے انتخابات کا اس پر عمل درامت روک دیا جائے تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر دیپینڈ کرے گا کہ آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے سنجیدہ طریقے بہت شکریہ آمیر جیسے اٹونی جنرل بھی کہہ رہے تھے کہ اب آپ چھٹی کریں کیونکہ we have decided کہ to give each other some time تو آپ بھی آپ چھٹی کیجئے بہت شکریہ آپ ریپورٹ کرتے رہیں آپ عید کے ہنگام بھی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے سر پر بندوق رکھ کر مذاکرات نہیں کروائے جا سکتے منچائد لگا کر اتحادیوں کو نہیں منا سکتے اور جو سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ موزر چیف جسٹس صاحب کو تاریخ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرے گے اگر وہ اس کی بجائے اپنے ہاں یونٹی پیدا کریں اور ابھی ہمیں جوائن کر لی اثر ساتھ ہی جناب سوحل بڑائیس صاحب نے بھی جو عدالت میں تو جو پیپرز پارٹی کے وکیل تھے اور جو نمائندے تھے انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی ان کا تو لہجہ اور تھا عدالت میں کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا غصہ اپنی جگہ ہے لیکن دیکھئے جو وہ متحارب فریق جو ہوتے ہیں ان کے درمیان مذاقرات تو ہوتے ہیں اگر جنگ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان تو مذاقرات نیپال اور بھوٹان سے تو نہیں ہوں گے سیری سی بات پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوں گے لیکن یہاں پر تہتر کے آئین کے دائی سیاست پر یقین رکھنے والے قدور شخصیت مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے دیکھئے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی وہ مولانا کے کہنے سے کوئی شخص ناہل نہیں ہو جاتا اور عمران خان صاحب کے کہنے سے مولانا ناہل نہیں ہو جاتا سوہل صاحب یہ آج تو لگا کے جیسے کوئی پیشرفت ہو جائے گی لیکن پھر مولانا اور بلاول کی پریس کانفرنس صورتحال بدل کر رہ گئی یہ حضرت مولانا اس قدر غصے میں کیوں تھے کیوں وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے کیا اطراف شکست ہے بکلاہٹ ہے یا ان کا کوئی تفاخر ہے دیکھیں بنیادی طور پر اس ملک میں اب کنسنسز یہی ہو رہا ہے جس میں اب پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم کی بھی بہت ساری جماعتیں پی ڈی آئی پہلے ہی اس خیال کی عامی تھی اس ملک کے دانشوار سیول سوسائیٹی سب میں یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ کنسنسز ہی باہدان ہے ڈائلاغ ہی باہدان ہے اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے اگر آپ صرف سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ لے لیں گے اور ڈائلاغ نہیں کریں گے اور اس پر اتفاق نہیں کریں گے تو کبھی بھی یہ بوران ٹلنے والا نہیں ہے تو اس بوران کو ٹالنے کا واحد طریقہ مذاکرات اور مذاکرات میں کنسنسز لو اور دو کی پالیسی کچھ لچک مطلب یہ ہے کہ اگر چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہونے تو کچھ نون بھی لچک پیدا کریں مولانا فضل الرحمان بھی لچک پیدا کریں وہ بھی اکتوبر سے پیچھے آئیں اور کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی آگے جائیں تاکہ ایک درمیانی راستہ نہیں درمیانی راستہ ہی واحد راستہ موضوع تو یہی ہے نا آج سراجل اکس صاحب نے یہ بات سپریم کورٹ میں بھی کہی کہ نوے دن کا بیریئر تو کراس ہو چکا ہے جی آنڑی ہو چکا ہے ایک سو پانچ دن ہو جائیں گے تو جو ایک سو پانچ دن ہو سکتے ہیں تو وہ تو پانچ بھی ہو سکتے ہیں اسی لئے کہا نا کہ جولائی میں بڑی عید ہوگی اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں اور چیز جیسے کہا کہ یہ تجویز بھی سراجل اکس کی ہے یہ جو نکتہ تو یہی ہے کہ انتخابات کرانے ہیں اور اس پر اتفاق کرنا ہے پورے ملک میں ایک ہی دن میں انتخابات ہو جائیں تو اس کے لئے تو کسی کو غصے کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ تو لوگوں کے پاس میرا خیال ہے بڑی لاجیکل بات ہے بڑی ڈیمکریٹک بات ہے پولٹیکل بات ہے اور آہستہ آہستہ سب لوگ اس بات کے قائل ہوتے جا رہے ہیں کہ صرف لڑائی سے مہازرائی سے ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے سے معاملات جو ہیں یہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا مسئلہ کا حل جو ہے وہ صرف آپس میں بیٹھ کر ایک راستہ نکالنے سے ہی ہے اور وہ راستہ جائے سیاست دانوں سے بہتر کوئی نہیں نکال نہیں وہ بات آپ کے درست ہے لیکن آپ کو ابھی تک کی صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار یا پارٹیز ان گورنمنٹ وہ سنجیدگی سے ویلنگ ہیں کہ سلوشن نکلے سر کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس بھی دیکھیں آلٹی میٹلی انہوں نے ان کی حکومت بھی ختم ہونی ہے جون کا بجٹ دے لیں اب بھی ان کی حکومت ختم ہونی ہے ٹھیک ہے اور ان کو بھی آلٹی میٹلی جانا ہے تو ان کو بھی جانے کا ایکزٹ چاہیے ان کو بھی راستہ چاہیے انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ بھی ملکی سیاسی پارٹی ہیں انہیں بھی اپنی بقاہ کی فکر ہیں لیکن وہ یہ ظاہر چاہتے ہیں کہ کچھ ان کے بھی کک پچ جائیں کچھ ان کی بھی عزت جو ہے کچھ ساک پچ جائیں تو میرا خیال ہے امران خان کو بھی انہیں اتنی گریز دکھانی چاہیے کہ ان کے بھی کچھ کک پچ جائیں کوئی باعزت مقابلہ ہو ٹھیک ٹھیک کمپیٹیشن اور اس میں جو جیت جائے وہ پر اقتدار میں آ جائیں سعیل صاحب عموماً ماضی قریب میں مزاخرات یا ایسے ڈیڈ لاک میں ریاستی ادارے کار فرما ہوا کرتے تھے خوفیہ یا ڈیریکٹلی بھی اب وہ الیمنٹ مسنگ لگتا ہے اب جس قدر بہران پہ چیدہ ہو گیا جس طرح سے مولانا زد کر رہے ہیں خان صاحب بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں اس میں لگتا ہے آپ کو کہ ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیکھیں ریاستی اداروں نے تو اپنا وزن پہلی دفعہ آئینی طور پر بھی صحیح کیا حکومت کے حق میں ڈالا ہے لیکن پہلے وہ بعض اوقات اس سے ہٹ کے بھی انڈیپینڈنٹ بھی رول ادا کیا کرتے تھے لیکن اب وہ سٹکلی وہی رول ادا کر رہے ہیں جو انہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے والا رول ہے اور اس سے کوئی انڈیپینڈنٹ وہ کوئی راہ نہیں دے رہے تو اس لیے ایک تو اچھی بات ہے کہ ہم اداروں کو کیوں انوالو کریں سیاستان کیوں نہ آپس میں بیٹھ کے یہ تیہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ پھر فوج کی مدد لیں گے چاہے امران لے چاہے حکومت لے وہ دونوں طرح غلط ہے پھر فوج انوالو ہو جائے گی پھر فوج الیکشن میں حصہ لے گی پھر نہیں مانا جائے گا تو یہ تو کوئی مناسب راستہ نہیں ہے مناسب راستہ یہی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز ڈائلاغ کر کے ایک کنسنسز ڈیویلپ کریں اور کنسنسز ڈیویلپ کر کے الیکشن ہو مولانا کو کون منائے گا مولانا مان جائیں گے مولانا کوئی بیٹو پاور تو نہیں ہے اگر ساری سیاسی جماعتیں مان جائیں تو بیٹو پاور تو کسی کو بھی نہیں ہے بیٹو پاور تو امران خان کے پاس بھی نہیں ہے تو بیٹو پاور تو ہونی بھی نہیں چاہیے کسی کے پاس یہ جو بلاول بھی کہہ رہے تھے گن پوائنٹ پر مزاکرات نہیں ہو سکتے اور نہ یہ عمل آگے بڑھ سکتے اور مولانا کی نام بھی آگئی یہ تاثر نہیں ابرتا کہ سیاستان شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ جاندی صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو طرز عمل رہا ہے سیاست میں اس کے سب شاقی ہیں چاہے مولانا ہو چاہے بلاول بھٹو ہو چاہے شباز شریف ہو چاہے فوج ہو تو عمران خان کو بھی اپنے طرز سیاست میں تبدیلی لانی چاہیے انتقام جو ہے غصہ جو ہے بدلہ لینے کی خواہش جو ہے آ کے سب کچھ تلپٹ کر دیں گے یہ بدلہ ہوگا اور ایسی ویکنسلیٹری ٹون ہونے چاہیے جو انہیں اقتدار میں لانے میں مدد دے صرف پاپولیٹی نہیں ضروری آپ کی قبولیت بھی ضروری ہے آپ کو جنہوں نے حکومت دینی ہے جو موجودہ حکومت ہے اگر انہیں یہ ڈر ہو کہ آئیے آگے ہمیں لٹکا دے گا تو آپ کو کون حکومت دے گا وہ ظاہرہ پھر لمبا کریں گے لٹکائیں گے اگر انہیں ہو کہ یہ معمول کی بات ہے آج ان کی حکومت آئیے کل ہماری آ جائے گی تو پھر سارے رضا مند ہو سارے فریق جو ہیں وہ خسی خوشی جو ہے وہ ٹرانزیشن کو سویل صاحب ایسے خان صاحب کی جو خبولیت ہے اس کے کوئی امکار روشن ہو رہے ہیں دیکھیں ایلٹیمیٹلی تو ہونے چاہیے دیکھیں اب عمران خان کا جو بخار ہے یہ بغیر ان کو اقتدار دیئے کیسے اترے گا ہمارے ہاں بیس سال پیپلز پارٹی نے رول کیا پاپولیٹی میں آپ ستہ سٹھ سے دیکھیں تو نوے تک ان کا دور رہا جس میں وہ جیتے رہے اٹھاسی کا الیکشن بھی جیتے اور پھر اس کے بعد نون لیگ کا دور رہا نون لیگ جو ہے وہ تو تھرڈ بجارٹی بھی اس نے لی لیکن اب اس کا دور بھی گیا اب پی ٹی آئی کا دور ہے تو یہ بھی اتنی جلدی نہیں جانے والا اس کے لیے بھی وقت لگے گا اور اقتدار ملے گا ان کو تو جائیں گے پیپلز پارٹی کی بھولیت بھی تب ختم ہوئی جب انہیں اقتدار ملا نون کی بھی جب ختم ہوئی جب ان کا اقتدار ملا اور اقتدار پھر جاتا رہا تو اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی جب دچکے ملیں گے سحیل صاحب یہ تو عجیب مقبولیت ہے کہ جب اقتدار تھا تو بالکل ختم ہوتی چلی گئی ہر الیکشن ہار رہے تھے بائی الیکشن اور جب اقتدار ختم ہوا تو مقبولیت واپس آنا شروع ہو گی یہ مقبولیت تو باری کا بخار ہے کبھی اس کو چڑ گیا کبھی اس کو چڑ گیا چلیے یہ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں باری باری سب کی پپولیرٹی نہیں امران کان جب الیکشن ہار بھی رہے تھے بائی الیکشن تو اس وقت بھی ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا تھا ان کا ووٹ بینک بیس سو اٹھارہ سے زیادہ ہو رہا تھا نشہ یہ بھی ایک نشہ ہے یہ نشہ ہے یہ چڑنا نہیں چاہیے بہت شکریہ جناب سویل بڑی سب ناظرین یہاں پروگرام ایک بریک ویلکم بیک ناظرین شامی سب کل بھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ خود فیصلہ کر لیتے سیاستدان تو نوبت یہاں تک نہ آتی لیکن دوسری بات آپ نے کل یہ فرمائی تھی کہ پھر اگر خود نہیں کرنا تو سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد کا اظہار کر کے کہیں کہ جی آپ تاریخ دے رہیں انہوں نے آج ذکر بھی کہا سراج علاق سب کی تجویز کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ جولائی میں بڑی اداریت اس کے بعد ہو سکتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں ابھی ہوتی دکھائیں نہیں دی رہی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اگر ڈیڈ لاک اور یوں ہی پہچیدگی آگے بڑھتی رہی تو پسپائی کے ساتھ ساتھ تیسری آپشن بھی کھولے گی ابھی کوئی تیسری آپشن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی انتظار کریں پانچ سی دن جو بھی ہیں ستائیس تاریخ کا انتظار کریں دیکھئے یہ کوئی کسی کو کوئی کنسیشن نہیں دینا الیکشن ایک دن کرانے ہیں ملک میں اور پھر ووٹرز کے پاس جانا ہے مولانا فضل الرحمان تھوڑا غصہ تھوک دیں اگر خود شریک نہیں ہونا چاہتے مذاکرات میں نہ ہو لیکن مولانا تو تاریخ تیہ کرنے کا ہے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب جتے مولانا مفتی محمود ان کے خلاف بھٹر صاحب نے انیس ست ستر میں الیکشن لڑا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں اور مولانا مفتی محمود نے شکست دی تھی جو رفکاری بھٹر صاحب اور اس کے بعد اتنی تلخی تھی اس کے بعد پھر دونوں جب ملاقات ہوئی تو آغا شورش کاشویر نے اپنے ہفتر رضا میں وہ تصویر چھاپی وہ مصافہ کر رہے ہیں بھٹر صاحب کے ساتھ پیچھے لیچے کیپشن لگایا اسلام اور عوام کا مصافہ کیا بات ہے کیا عمدہ ہے اس کے بعد پھر اسلام اور عوام کا مصافہ چٹان نام تھا اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس کے بعد انہوں نے تحریک چلائی بھٹو کے خلاف زبردست پی اینے کی اور پھر ان سے مذاکرات کیے پھر مذاکرات کیے پھر زیاؤلہ کا مارشلہ لگ گیا پھر اس کے بعد موتما نصرت بھٹو سے مذاکرات کیے لیکن کل یہ جو مولانا فضل الرحمان نے خود بنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کے اے آر ڈی بنائی اے آر ڈی بنائی الائنس پوریسٹویشن آف ڈیموکریسی بالکل ہاں جی جاولک کے دور میں تو بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ان کو دے دینا ہے کوئی حلال امتیاط یا نشانے امتیاط دینا ہے عمران خان صاحب کو یا عمران خان صاحب نے آپ کو دینا ہے بھائی الیکشن کی تاریخ ہے وہ تیک کرنی ہے ایک ہی دن ملک میں الیکشن ہو جائے آپ کی بات بھی مان لی جائے اور ان کی بات بھی مان لی جائے کوئی بیچ کی راہ نکر ہے بیچ کی راہ تاریخ بیچ کی نکال لی جائے جو منشاہ بھی آج نظر آج سپریم کورٹ کی اچھا سارے جو آپ نے تاریخی حوالہ دیا کہ کیسے ان کے والدے گرامی مفتی محمود صاحب اور بٹو صاحب کے بیچ ملاقات و مذاکرات ہوئے کل جب ان کی ملاقات ہی تو اس کے بعد لیٹ نیٹ ان سے منصوب کچھ بیانات بھی آئے کہ وہ بلاول صاحب کو کہہ رہے تھے نہ تو میں مفتی محمود ہوں اور نہ آپ ذل فکر علی بٹو ہیں درست ہے خمالہ فضل الرحمان ہے خمالہ عمران خان ہے ادھر جناب شہباز شریف ہیں اب ہماری بہن مریم بھی کہہ رہی ہیں نہیں نہیں ان کا بھی کچھ در پہلے جب ہم بریک میں تھے تو ان کا ایک ٹویٹ آیا وہ یہ کہتی ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں دہشتگردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں اب علمیہ یہ ہے شامی صاحب کہ جو مولانا فرما رہے ہیں یا مریم صاحبہ یا بلاول یہ ہے آوٹ آف دی کوٹ کوٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے ایسی کو بات نہیں بھائی آپ نے الیکشن تو کرانے ہیں نا ملک میں اس سے تو آپ یعنی آپ بچیں نہیں سکتے آپ بنیادی بات ایک بنیادی ستون بنیادی اینٹ دستور کی وہ انتخابات ہیں یہاں حکومت کا نظام چلنا ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس میں صرف ایک تاریخ کا معاملہ ہے کہ آپ تاریخ تہہ کر لیں اتفاق رائے سے اور جو عبوری حکومتوں کی ترمیم سے جو الجن پیدا ہوئی ہے دستور میں اس کو رفع کر لیں اتفاق رائے سے نہیں وہ جو الجن ہے اس پہ تو فواشوہ صاحب نے خط لکھ دیا تھا صدر مملکت کو تو عارف علوی صاحب نے وہ خط پرائم نیسٹر کو فاورڈ کیا ہے تشمیش کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ وہ بیچارے جو ہیں صدر مملکت ان کو تکلیف پتہ نہیں کیا جاتے بار بار جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں جو بل رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں منظور نہیں ہونے دیتے ہیں اتنا زج کر دیا حکومت کو کافی ہے اور کچھ کیا کر سکتے ہیں بیچارے تو اب یہ فواد چودی صاحب اپنے حال پہ بھی رحم کھائیں صدر مملکت کے حال پہ بھی رحم کھائیں اور ذرا سپریم کورٹ کے ہدایت کے مطابق کچھ معاملہ آگے چلائیں آج وزیراعظم سے اعلیٰ اسکری حکام میں ملاقات کی اور پھر آج اسلام آباد میں جب یہ سماعت بھی ہو رہی تھی تو سیاسی میل ملاقاتیں اور مشاورتیں بھی جاری رہی ہیں اچھی بات ہے اور آج انہوں نے ایک ایپ بھی نادرہ نے بنائی ہے آئین کی وہ بھی انہوں نے ریلیس کی ہے اب آپ ایپ پہ سارا دستور کو دیکھ سکیں گے اس کی تفصیلات معلوم کر سکیں گے یعنی ایک لوگوں کو ایک آگہی دینے کے لیے ایک اچھا یعنی ایک بریک ناظریاں پر ویلکم بیک ناظرین وقت بہت کم دیکھیں دو اہم معاملات رہ گئے ایک تو رات گئے وزیراعظم آزاد کشمیر کا چناؤں عمل میں آیا بڑا دلچسپ مرحلہ تھا لیکن ساتھ چونکہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا اور پھر عید کا چاند دیکھنے کے لیے بھی رویت حلال بیٹھی ہوئی ہے یہاں پنجاب سے تو کوئی شہادت نہیں ملی البتہ شامی صاحب خبر آئی ہے کہ وہاں وزیرستان میں مردان کے گرد و نواہ میں چاند نظر آیا ہے پوری دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں فلکیات کے موسمیات کے کہ چاند آج نظر نہیں آ سکتا پوپلزی صاحب کو نظر آ جائے گا اور پاکستان میں کوئی ایسی آنک اجاز ہو گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی تلاش کر لی تو اور بات ہے وگرنہ میرا خیال ہے کہ ہفتے کوئی عید منانی پڑے گی برحال جو بھی ہوگا بھگت لیں گے سیاسی کارکن ہے وہ رات کے بارہ بجے کے بعد وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے اب پی ڈی ایم ان کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی ساتھ ہے پی ایم ایل این ساتھ ہے پی ٹی اے کے بھی کچھ ووٹ ملے ہیں پی ٹی اے کے ووٹ بھی ان کو ملے ہیں اور اٹھالیس لوگوں نے ووٹ دیا ان کے حق میں جی جی باون میں سے جی تو اب بچارے ہمارے تنویر علیہ السکر ہیں وہ بھی دیکھتے رہ گئے ان کو غصہ تو بہت آیا کچھ کر نہیں سکتے تھے دلچسپ بات سنیں کاغذات نامزگرد کی داخل کرنے کی تاریخ یعنی بیس اپریل کل جمعیراتی تھی بارہ چالیس سے بارہ پچپن پندرہ منٹ کا وقت پھر جانچ پورتال کا بارہ پچپن سے ایک دس پھر پندرہ منٹ آویزگی فہرس نمی دوران جن کے کاغذات درست پر ایک دس یعنی یہ سارا عمل جو ہے یہ بارہ چالیس سے لے کے ایک پچیس کے بیچ تیع ہوگی دو ہچکیوں میں ہو گیا بیمارے غم تمام یہ مرزہ دیکھیں نا چمت کاری دیکھیں آپ دیکھیں آپ سپیکر ہوگا پیپنز پارٹی کا سینئر منسٹر ہوگا مسلم لیگ نون کا اور جناب وزیر اللہ ہوگا پی ٹی آئی کا وزیر آزم جو کہتے ہیں کہ میں آزاد لڑا ہوں اب عمران خان صاحب کی گریفت اور ڈیلی پڑ گئی پارٹی اگر وہاں کٹھے ہو سکتے ہیں نا اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ بہتری کرے اور کوئی مزاکرات کی راہ نکلے سیاستان مل بیٹھیں ہمیں دیجئے کہ اجازت ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک لیے اللہ حافظ